بے روزگاری کی مشکل ہو جاتا ہے اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے تعلیم کے ساتھ ساتھ حکومت اپنے شہریوں کو ایسی مہارتیں سیکھنے کے مواقع بھی فراہم کرے جو انہیں روزگار حاصل کرنے میں مددکار ثابت ہوں بے روزگاری کا عام تصور تہی اور غیر تعلیم یافتہ آبادی کو شامل کرتا ہے لیکن حقیقت حقیقت سے زیادہ دور نہیں ہو سکتی کئی سالوں سے ملک بے روزگار ڈگری ہولڈرز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ رہا ہے در حقیقت فارغ تحصیل افراد بھی بے روزگار افرادی قوت میں دوسروں کے مقابلے میں تقریباً تین گناہ زیادہ ہیں لیبر فورس سروے دوہزار سترہ اٹھارہ کے مطابق تقریباً ستاسی لاکھ سے زائد نوجوان بیشلر کے ڈگری رکھتے ہیں ان میں سے ان سٹھ لاکھ سے زائد معاشی طور پر فعال ہیں جبکہ نون لاکھ سترہ ہزار بے روزگار ہیں ان آداد و شمار کے مطابق رجویٹس کی بے روزگاری کی شرعہ آٹھ فیصد سے پانچ آشاریہ آٹھ فیصد سے کہیں زیادہ ہے پاکستان انسیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے اکتیس فیصد سے زائد نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں اور اس تعداد میں سے اکاون فیصد خواتین ہیں جبکہ سولہ فیصد مرد ہیں جن میں سے بہت سارے پیشہ ورانہ ڈگرییں رکھتے ہیں پاکستان کے شہریوں کو بے روزگاری کا سامنا زندگی کے ہر شعبے میں ہے لیکن اگر میڈیکل اور انجنرنگ کو پاکستان کے مشہور و معروف شعبہ کہا جائے تو بجا ہوگا کیونکہ ان کا خیال ہر پاکستانی والدین اپنے بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ہی ڈال دیتے ہیں ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں پاکستان میں اگر انجنئرز کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت سنگین صورتحال سے دوچار ہے پاکستان انجنرنگ کا اوصل کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں پچاس ہزار سے زائد انجنئرز پر روزگار ہیں اترہ میں ملازمت کے مواقع کی تلاش میں نظر آتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نوکریوں کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں لیکن ان کی پریشانی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے بیچلرز کے بعد بہت سے نئے انجنرز کو بیرزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بعض صورتوں میں مہینوں تک پھیل جاتی ہے تعلقات کی مدد سے کچھ خوش نصیبوں کو گریجویشن کے بعد پہلے مہینے میں کام مل جاتا ہے لیکن ہر کسی کے پاس ذرائع نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کافی خوش قسمت ہوتے ہیں اسی طرح اگر طب کے شعبے کی بات کی جائے تو وہاں بھی حالات اچھے نہیں ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس پانچ سال دن رات سخت محنت کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی قابلیت کے مطابق نوکری حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہتے ہیں پاکستان میں تقریباً ایک سو چودہ میڈیکل کالجز ہیں جہاں سے ہر سال سولہ ہزار ڈاکٹرز بنتے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کو ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے جس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ انہیں روزگار کے مواقع نہ ملنا ہے جس کی وجہ سے بہت سی ڈاکٹرز اچھے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں یہ تو سائنسز کے گرجویٹس کی حالات ہیں لیکن اگر بی اے اور ایم اے کرنے والوں کی بات کی جائے تو وہاں حالات اس سے بھی بتر ہیں جن میں سے چند خوش قسمت کسی ریفرنس کی بدولت نوکری حاصل کر لیتے ہیں اور باقی سارا دن دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کر کوئی ٹھیرہ لگا لیتے ہیں یا پھر کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں سارا دن خوابوں کی دنیا میں گزار دیتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں پاکستان میں بیرون ملک کی بہت بڑی وجہ وکیشنل اداروں کی کمی ہے اگر وکیشنل ادارے ہیں بھی تو آٹے میں نمک کے برابر کسی بھی ملک کی نوجوان نسل ہی اس ملک کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں اور وہ ملک کی ایک نامکس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں لہٰذا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو ہنرمند بننے کے ایسے مواقع فراہم کرے جو ان کو آنے والی زندگی میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ ریاست کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں دنیا بھر میں بشمول یورپین ممالک میں بھی سکول لیول سے ہی کریئر کانسلنگ کی جاتی ہے انہیں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ وکیشنل اداروں سے اپنی پسند کا کورس کر کے ہنرمند بن جاتے ہیں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں انفومیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر کی تعلیم روایتی رٹے کے بجائے پریکٹیکل شکل میں عام کی جائے اور تمام سکولوں میں بچوں کی کریئر کانسلنگ کی جائے تاکہ نوجوان نسل رٹے اور ہنرمندی کے فرق سے باخوبی واقف ہو سکیں موسیقی